ناظرین ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسجد ہے کتنی آلشان مسجد ہے یہاں کی جامعہ مسجد ہے ابھی ہم کہیں جمرات ہے تو ایک جگہ آئے ہوئے تھے کسی کام سے کام سے فارغ ہوئے تو ہمیں نظر آئی منارے بہت بلند منارے تھیں ہم نے مناروں کو دیکھ کر کے سوچا کہ چلیے مسجد میں چلتے ہیں ملاقات ہو جائے گی امام صاحب سے تو امام صاحب تو نہیں ملے لیکن موزن صاحب مل گئے کوکرن سے تعلق رکھتے ہیں اب یہ صبح میں صادق رشیدی صاحب کی ایک پورچ چل رہی تھی تو وہ یاد آگئی یہاں پہ آگر اتنی شاندار مسجد ہے پھر دیکھئے تنخہ کے بارے میں جب ہم نے پوچھا موزن صاحب سے تو موزن صاحب بولے کہ میرے سات ہزار تنخہ ہے میں نے کہا استغفراللہ اور جب امام صاحب کے بارے میں پوچھا تو امام صاحب کے بارے میں بتایا کہ امام صاحب کی بھی سات ہزار ہے تو حضرت آپ بتائیے سات ہزار ایک جامع مسجد ہے اور جو یہاں پہ رہتے ہیں جو لوگ وہ بڑی حیثت والے لوگ ہیں ناغوری کہلاتے ہیں وہ بڑے مالدار ہیں وہ اور ان کی جامع مسجد ہے میں باہر سے بھی اس کا آپ کو سین دکھاؤں جواب دینے کے لیے کھڑا کیا جاؤ اس لیے اپنے ایمہ علماء اور موزنین وغیرہ کی تنخہوں کو بڑھاؤ جامع مسجد ہے بہت اچھی اور بہترین جگہ میں ہے لیکن امام صاحب کے بھی سات ہزار تنخہ ہے اور موزن صاحب کی سات ہزار تنخہ ہے ہم نے موزن صاحب سے مزان کہا کہ ہم تو سوچ رہتے کہ موزن صاحب کی دس پندرہ ہوگی اور امام صاحب کی ہوگی بیس سے آگے ہمارے بچوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان کی بات بھی لگائے آپ کو پتہ ہیں لوگوں میں اسی پرادری کا انسان ہوں میں قسم دھا کے روزی کے حالت میں کہنے کو تیار ہوں کہ آج کے دور میں بھی ہمارے ہزاروں قدر سے کے سیکروں اساتھیدہ کو ہیں یہ جن کے مہینے کے آخر میں ارزے کے بغیر گھر کا خرچانی چلتا ہے کیا سمجھتے ہو آپ احسان نہیں مانتے بڑے بڑے اداروں کے اساتھ کا جو حال ہے اگر میں وہ آپ کو بتاؤں تو آپ کی آنکھیں پٹی کے پٹی رہ جائیں گے چھوٹے ہی مدرسوں مقادی کو جنگ نہیں کیا ایسے ہو رہے ہیں وہ بجا ہے ہماری ندیت العلمہ میں ایک استاد ہے بہت سینئر استاد ہمارے بھی استاد ہمارے استادوں کے بھی استاد ان کے اہلی مکرمہ دماغی بیماری میں مبترہ ہو گئے کچھ دن میں ہسپتال میں رہی پھر گھر آ گئے تو ہم لوگوں نے پتہ لگائے ہیں کہ گھر جو آگئی تو حالت بہتر ہو گئی تمہارے بہتر تو نہیں ہوئی وہ تو گھر میں بھی لاکر زنجیروں میں جھکڑی رہتی ہیں بچاری زنجیروں میں باننا پڑتا ہے تو نئے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا اور بہت ڈرتے ڈرتے گھبراتے گھبراتے میں نے ان سے کہا کہ حضرت اب مچھے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے گھر میں اور اسپتال سے آپ لے آئے ان کو تو کیا بات ہے علاج تھوڑا سا اور ہو جاتا تو سلام ہو ان کی روح پر ان کا انتقال ہو چکا سر جھکا لیا سر کیوں جھکایا وہ اپنے آنسوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے کہیں میری شاگرد کے سامنے وہ دو خطرے جو بے اختیار نکلائے یہ اس کے سامنے آنا جائیں لیکن میں نے دیکھ لیے میں نے ان کے گھٹکوں پر ہاتھ رکھ دیا میں نے کہا آپ کو قسم ہے اس رشتے کی جو میرا آپ سے ہے آپ ذرا مجھے کشتوں اشارہ کریں کہیں بہت مہنہ علاج ہیں سجادمیاں بہت مہنہ علاج ہیں میں میں سمجھ گئے اللہ اکبر کیا ہو گیا اس امت کو بھائی چاہے چواب دیں گے ہم اللہ کے ہاں بہت مہنہ علاج ہیں